لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ لا الہ ان اللہ محمد رسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قصص الانبیاء کے زمن میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہوئے اور وہاں پر جرہم آ کر آباد ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان میں رہتے اور کھیلتے ان سے ان کی زبان سیکھتے تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے تو ان کا ترز و انداز اور ان کی خوبصورتی یہ ایک نبی کی خوبصورتی اور حسن و جمال اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تو اندازہ نہیں کر سکتے اور وہ نبی جو رسول بھی ہو سبحان اللہ تو بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی خوبصورتی اچھا تو یہ بری جرہم کو آپ بہت اچھے لگے آپ کا ترز انداز آپ کی خوبصورتی ان کو بہت بھائی اور انہوں نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کرتی پھر علماء اکرام اس زمن میں لکھتے ہیں حافظ ابن کسیر اور دیگر قصص الانبیاء کی کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد بی بی حاجرہ کا انتقال ہو گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام برابر اپنے اہل و آیال کو دیکھنے آتے رہتے تھے ایک مرتبہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر نہیں تھے ان کی اہلیہ سے ذریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ بھئی روزی کی تلاش میں باہر گئے کیونکہ عرب میں مکہ میں اکتا تو کچھ نہیں تھا تو اس لیے جا کر تلاش کرنا پڑتا تھا کوئی جانور وغیرہ کا شکار کریں گھر لائیں پھر اس کو بنائیں اور پھر جب تک وہ چلتا رہے بارہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وہ عورت تو واقع نہیں تھی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زوجہ تھی اس نے تو پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تھا وہ یہی سمجھی کہ کوئی اجنبی شخص ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اچھا یہ گزران کی کیا حالت ہے گزر آقات کیسے ہو رہی ہے سب ٹھیک چل رہا ہے گھر میں تو وہ کہنے لگی سخت مسئیبت اور پریشانی میں ہم لوگ بہت دکھ میں ہم لوگ بہت تکلیف میں ہیں ہم لوگ اور تو بڑی مشکل سے گزارا ہو رہا ہے اب دیکھیں کہنے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ نہیں جانتی اور کسی غیر آدمی سے جو اس کے لیے انجانہ ہو کوئی عورت اس کے سامنے اپنے گھر کا دکھڑا روئے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اچھے خاندانوں کی بچیاں ایسا کبھی نہیں کرتی وہ صبر اور شکر سے رہتی ہیں اور اللہ تعالی نے جو انہیں عطا کیا ہے اس میں راضی رہتی ہیں اللہ سے مانگتی رہتی ہیں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگتی ہیں غیر کے آگے دکھڑے نہیں روتی یہ خاندانی عورتیں ہوتی ہیں اور خانوادہ نبوت میں تو ایسی خواتین کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے افعال و کردار عالی ہو کیونکہ انہوں نے گھرانہ نبوت میں آگے نسل کو پروان چڑھانا ہے اور وہ آگے سے اگر ایسی خاتون ہو جو ایک آدمی جس کو وہ جانتی بھی نہیں پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے اس کے آسام نے دکھڑا رونا شروع کر دے تو یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام بر شاق گزری تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی ساری بات سن لی پھر کہا کہ اچھا دیکھو اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہہ دینا کہ بھئی اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو اس عورت نے کہا ٹھیک ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام لوٹ گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اب دیکھیں نا نبی کسی گھر میں آ جائے تو اس گھر میں ایک اثر آتا ہے اور وہ جو پہچاننے والی آنکھ ہوتی ہے وہ اس اثر کو پہچانتی ہے اور نبی بھی وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا خلیل اللہ ہو وہ جہاں سے گزر جائے تو سوچو وہاں پر کیا آثار میں تبدیلی آئے گی حسن و جمال میں تبدیلی آئے گی اور پھر آئے بھی ایک نبی کے گھر جو خود بھی رسول ہے اور آنے والا بھی رسول ہے تو سوچے اس کی برکتیں آپ اور ہم اندازہ نہیں کر سکتے بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام جب واپس آئے تو گھر میں ایک نور نبوت کے اثرات کو پایا تو بیگم سے پوچھا کیا میرے پیچھے کوئی شخص آئے تھے بی بی نے سارا قصہ کہ سنایا اور ساتھ پیغام بھی دے دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تو جانتی ہے کہ میرے پیچھے میرے گھر کون آیا تھا اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتی اس نے کہا وہ میرے والد عبراہیم علیہ السلام تھے اور تمہاری باتیں سننے کے بعد وہ بھی یہ مجھے مشورہ دے گئے ہیں کہ میں تجھے طلاق دے دوں لہٰذا میں تجھ کو جدا کرتا ہوں بہرحال ہمارے ہاں یہ بات بڑی غلط طرح پا گئی ہے کہ وہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی اس مثال کو وجہ بنا کر اپنی اولاد کو والدین کہتے ہیں کہ طلاق دے کیونکہ عبراہیم علیہ السلام نے بھی اسماعیل کو کہا تھا کہ طلاق دے ہو تو انہوں نے اپنے والد کے حکم پر اپنی بیوی کو طلاق دی اب آپ عبراہیم علیہ السلام کا ریزن میں آپ کو بتا چکا ہوں ساتھی ساتھ عبراہیم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے ہیں سارے کام جو کرتے ہیں وہ حکم خداوندی سے کرتے ہیں ان کے ہر ہر عمر پر اللہ کا پہرہ ہوتا ہے کیونکہ وہ معاشرے کے لیے رول موڈلز ہوتے ہیں اور وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتے ہمارے ہاں ساز کی بہو سے نہیں بنی تو بیٹے کو اس واقعے کو سامنے رکھ کر بلیک میل کیا کہ اسے طلاق دے دی پھر تمہاری اس کی نہیں بنی تو اس سے طلاق کا کیا مسئلہ نکلتا ہے یہ بالکل ایک غلط فیل ہے اس کو کہتے ہیں دین کو استعمال کرنا یہاں ہر کوئی دین کو استعمال کر رہا ہے دیکھو دین کو کھلوار نہ بناو ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کے پیچھے میں نے آپ کو جو ریزن بتایا ہے وہ یہی ہے کہ غیر کے آگے خانوادہ نبوت کی ایک لڑکی جو ایک رسول کے گھر میں ہے وہ ایک اجنبی کے سامنے گھر کے دکھڑے روئے تو نبی اور رسول کی بیوی تو سابرہ شاکرہ ہوتی ہے اللہ کا شکر ادا کرنے والی ہوتی ہے اللہ سے مانگنے والی ہوتی ہے قناعت والی ہوتی ہے وہ خرچ کرنے والی ہوتی ہے جو عورتیں کمپلین کرتی رہتی ہیں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا وہ کسی پر خرچ نہیں کرتی انہیں اپنے پر ہی خرچ کرنے کی خیال سے فرصت نہیں ملتی وہ غیر پر کیا خرچ کریں گی تو ایسی عورت کا نبوت کے گھر میں کیا کام نبی کو تو ایک ایسی بیوی چاہیے جو سابرہ ہو شاکرہ ہو اللہ پر اس کا ایمان مضبوط ہو اپنے شوہر کو چہنے والی بھی ہو اور شوہر کے منصب کو سمجھنے والی بھی ہو اور ساتھ اولاد کی تربیت بھی پھر وہ اسی اسلوک پر کرے گی جو اس کا ذہن ہے تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر وہ خرچ کرنے والی ہو غریبوں کے پر فقراء پر مساکین پر رشتے داروں پر تو آگے سے اگر اس کا یہ حال ہو تو وہ آگے کیسے معاملہ چلے گا ابھی تو شادی کے شروع کا عرصہ ہے ابھی تو کوئی ذمہ داری بھی نہیں بہرحال ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نبی نے ایک رسول نے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی capacity والا آدمی انہوں نے یہ بات فیصلہ کیا اور ایک رسول کو یہ پیغام پہنچایا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے وہ بھی اس بات کی گہرائی اور گیرائی کو سمجھتے ہیں اب ان باتوں کو آج کے معاشرے میں ہم پر آپ پر یہ لاغو اس طرح نہیں ہوتی بغیر کسی شرعی وجہ کے عذر کے طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے جس کی اجازت تو ہے پر ایک ایسا مسئلہ ہے جس چارش الہی ہل جاتا ہے اتنا سخت مسئلہ ہے یہ کوئی گڑا گڑیا کا کھیل نہیں ہے یہ ایک بہت sensitive issue ہے اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے اس کے قوانین اور ضوابط بتائے گئے ہیں ایک ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سارے کے سارا معاشرہ ٹی وی دیکھ کر بڑا ہوا ہے انہوں نے ٹی وی میں دیکھا یہ ہے کہ ایک ساتھ تین کارتوس چلا دو اور سامنے والی بندی کو فارق کر دو حالانکہ اس طرح طلاق دینے سے طلاق ہو تو جاتی ہے مگر اٹلیسٹ احناف کے نزدیک آل حدیث کے نزدیک نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں کتنی بھی دفعہ دو وہ ایک شمار ہوگی وہ ان کا مسئلہ ہے لیکن احناف کے نزدیک ہوتو جاتی ہے مگر ایسا شخص ایسا شوہر سخت گناہگار ہوتا ہے یعنی ایک ایسا عمل کر کے جو جائز ہے گناہگار ہوتا ہے اور یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے بہت بڑا گناہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ خبردار ایسے نہ کرنا کہ ایک ساتھ تم تین دفعہ دے دو ایک ہی مجلس میں تم نے اس کو کھیل بنا کے رکھا ہے اس کو دینے کا ایک طریقہ ہے کہ ایک وقت میں ایک دی جائے گی پھر اس کے بعد اس کو دورانیاں دیا جائے گا پھر اس کے بعد رجوع کیا جائے گا یعنی اس کو سٹیپ بے سٹیپ کرنے کا یہی مقصد ہے تین حصوں میں تاکہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی طرح سے گھر بندہ رہے گھر نہ ٹوٹے کیونکہ گھروں کے ٹوٹنے سے معاشرہ خراب ہوتا ہے آج کلاب آپ دیکھیں لوگوں نے شادی بیعہ کو کھیل بنا رکھا ہے کروڑوں کروڑوں روپے خرچ کر کے شادیاں ہوتی ہیں سال بھر بھی نہیں چلتی خدم ہو جاتی کیا وجہ ہے بیکار سی وجوہات ہوتی ہیں شو بس کی انڈسٹری میں آپ چلے جائیں کیا وجہ سے آپ نے اپنے پسند کے شوہر کو چھوڑ دی آپ نے پسند سے اس سے شادی کی کہ جی میں اپنے کریئر کو مقدم رکھتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں مزید ڈراموں میں کام کروں اور پھر اسی لیے میں نے کہا کہ نئی فیملی کے ساتھ تو بڑا مشکل ہوگا تو ٹینٹ ہے فش یہ کوئی مزاق ہے یعنی ایک تو تم نے غلط کام کیا پھر اس کو صدھارنے کے لیے ایک صحیح کام کیا پھر اس کو اندر شیطان کے غلبے سے بگاڑ پیدا کر کے ایک غلط کام کر دیا تو اب اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اس لیے تعلیم کی ضرورت ہے تربیت کی ضرورت ہے یہ علماء کا کام ہے فقہ کا کام ہے کہ جب مسجد پر ممبر پر بیٹھیں تو مسائل بیان کریں انہوں نے یہ قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں پتہ نہیں کس زمانے کی لوگوں کو وہ باتیں بتاتے رہتے ہیں جس کا پریکٹیکل لائف سے دور دور تک کوئی دور دورہ نہیں ہے ان کو چاہیے کہ جو ان کے پاس ایک گھنٹہ ممبر رسول پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر عوام الناس کو تعلیم دیں اچھا آگے سے مسئلہ یہ ہے وہ بھی کیا تعلیم دیں ان میں سے اکثر کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے بہت سارے لوگ ہیں وہ جب فارغ ہوئے تھے اس کے بعد انہوں نے خود کبھی کوئی کتابیں پڑھی نہیں مین سٹریم میں مسائل کو حل نہیں کی وہ مین سٹریم میں مسائل کو کیا بیان کریں گے یعنی وہ عالم ہو جاتا ہے کبھی کبھی جب لوگ مسائل مجھ سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت یہ پرابلم ہے وہ پرابلم ہے کہ جاؤ پھر اپنے مسجد کے مسجد کے مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں وہ تو ڈانٹ دیتے ہیں وہ ڈانٹیں کیوں نہ انہیں خود نہیں پتا مسئلہ تو وہ ڈانٹیں گے نہیں تو اور کیا ہے میں کہا بھئی یہ مسئلہ تو ہم نہیں حل کر سکتے ہیں نا انٹرنیٹ کے اوپر یہ تو بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے آپ دارالفتہ سے رجوع کریں آپ کوئی فتاوہ باڈیز ہوں گی آپ وہاں رجوع کریں تو یہ بارال بات کہاں کی کہاں نکل گئی لیکن اس بات کو ایکسپلین کرنے کا اس لئے ریزن تھا کیونکہ ہم بچپن ان سے یہ بات سنتے آ رہے ہیں یہ واقعہ کوٹ کیا جاتا ہے اور پھر اولاد کو بلیک میل کیا جاتا ہے ان کی بیویوں کے معاملے میں چونکہ اسلام کو یوس کرنے کے مترادف ہے اس واقعے کو ذکر کرنے کا ہرگز ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اس واقعے کو آڑ بنا کر ماباپ اپنے لڑکوں کو منیپلیٹ کریں ان کی بیویوں کے معاملے میں اور ان کو معاذ اللہ فورس کریں کہ وہ اس واقعے کے پیش نظر اپنی بیویوں کو چھوڑ دیں یہ بلکل ایک خلط اس کی تعویل ہے جو معاشرے میں پیش کی جاتی ہے اسی لیے اتنی تمہید کے ساتھ اس بات کو یہاں بیان کیا گیا بارال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس عورت کو طلاق دی اور اسماعیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کر لی تو یہ ایک نبوت ایک نبی کا ایک دوسرے نبی کو پیغام تھا اور یہ اس زمانے کا پیغام تھا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس کا اس طرح اطلاق نہیں ہوگا جس طرح یہاں میان کیا جاتا ہے اور پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ بات اور تھی اور ہمارے ہاں تو کھانوں پہ جھگڑے پہ اس طرح طلاق نہیں ہوتی ایک گھر میں رہ رہے ہیں ایک دوسرے سے نہیں بن رہی تو طلاق ہے اس مسئلے میں نہیں ہوتی مجھے اس کی یہ چیز پسند نہیں ہے طلاق نہیں ہوتی تم اپنے پسند کی شادی کر کے لے آئے ہو اب اس کو چھوڑو یوں طلاقیں نہیں ہوتی تو بہرحال خیر بہرحال دہ وارٹم لائنس کے اسلام کو یوز نہیں کرنا چاہیے نہ اولاد کو یوز ہونا چاہیے ایسے معاملات ہیں نہ ماباپ کو اسلام یوز کرنا چاہیے اپنے مفاد میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری شادی کی تو ایک مرتبہ پھر اس شادی کے دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہ تھے اور اسی طرح پھر ان کی اس بیوی سے بھی سوالات کیے کہ ہاں بھئی گزران کیسی ہے گزر اوقات کیسی چل رہی ہے تو بیوی نے کہا کہ خدا کا شکر ہے خدا کا احسان ہے اچھی طرح گزر رہی ہے دریافت کی اچھا کھانے کو کیا ملتا ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اس بیوی نے جواب دیا کہ گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اور پینے کو اس نے جواب دیا پانی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی اللہم بارک لہم فی اللحم والماء اللہ تعالیٰ ان کے گوشت اور ان کے پانی میں برکت عطا فرماؤ اللہم بارک لہم فی اللحم والماء تو اے اللہ بارک لہم بارک برکت دے لہم ان کے فی میں کس چیز میں اللحم لحم کہتے ہیں عربی میں گوشت ٹھیک ہے لحم کہتے ہیں گوشت کو لام حی میم اور ماء میم علف حمزہ کہتے ہیں پانی کو ٹھیک ہے تو ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ وکیبلری بھی انکریس ہو رہی ہے تو لحم کہتے ہیں گوشت کو اور ماء کہتے ہیں پانی کو اللہم بارک لہم فی اللحم والماء اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت عطا فرما اور پھر چلتے ہوئے پیغام دے گئے کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا یہ پیغام میرے بیٹے تو نہیں کہا یہ پیغام اسماعیل کو دے دیں کہ اپنی دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھنا تو بارحال حضرت عبراہیم علیہ السلام کی جانے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے اور پھر وہی آثار لبوت دیکھے تو کہا کہ بھئی میرے پیچھے کوئی آیا تو بی بی نے تمام واقعہ دھورا دیا اور پیغام بھی سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتی ہے کہ میرے پیچھے کون آیا تھا اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتی تو کہنے لگے وہ میرے ابا عبراہیم علیہ السلام تھے اور ان کا یہ پیغام کہ تُو میری زندگی بھر رفیق حیات رہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یعنی بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا واقعہ یہ اس طرح کتابوں میں بھی نقل آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دو دفعہ آنا اور پھر آپ کی دونوں ازواج سے یوں ملاقات کرنا اچھا یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کون سے بیٹے زبیہ ہیں گویا وہ حضرت اسماعیل ہیں کہ حضرت اسحاق ہیں اس پر ایک طویل بحث ہم نے کی تھی کہ زبیہ اللہ آخر کون ہے تو وہ پھر میں دوبارہ نہیں ڈسکس کروں گا مسلمانوں کا یہی موقف ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی زبیہ اللہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ طرز مکہ والوں میں عام تھا کہ وہ زباہ کرتے تھے جانور اللہ کے نام پر حج کے دنوں میں اور ان کے ہاں یہ قربانی کرنا جانوروں کی یہ تمام چیزیں ان کے ہاں بہت زیادہ رائش تھی جبکہ یہود میں اس کا اتنا رواج نہیں مہتا تو ایون ایام جاہلیت میں بھی عربوں میں یہ بات بہت عام تھی تو ایک تو دلیل پھر یہ تھی مختصر اور دوسری دلیل کہ وہ سینگ اس دنبے کے جو زباہ ہوا وہ قابت اللہ میں لٹکے ہوئے تھے یہاں تک کہ شقی القلب حجاج ابن یوسف نے جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حملہ کیا قابت اللہ پر اور قابے کی دیوار جل گئی تو اس میں وہ سینگ بھی جل گیا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کے زمانے تک یعنی ستر ہجری کے بعد تک وہ سینگ محفوظ تھے یعنی ہزاروں سال پرانے وہ سینگ قابت اللہ کی دیوار میں موجود تھے دیوار کے ساتھ اندر لٹکے ہوئے تھے تو حضرت عامر شعبی رحمت اللہ علیہ کا اس زمن میں ایک قول بھی ہمارے سامنے آتا ہے جیسے حضرت شعبی کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ان کا نام تھا عامر شعبی حضرت شعبی رحمت اللہ علیہ ان کا یہ قول آتا ہے حافظ ابن کثیر نے اس کو نقل کیا جلد نمبر چار صفحہ نمبر اٹھارہ پر کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس منڈے کے سینگ قابے کے اندر خود دیکھے ہیں یعنی تابعین نے کیونکہ صحابہ اکرام کے دور کے ساٹھ سکسٹی تھری سال گزرنے تک وہ سینگ محفوظ تھے تو تابعین نے بھی دیکھے اسی طرح حافظ ابن کثیر اسی جلد نمبر دو صفحہ نمبر سترہ پر حضرت سفیان سوری رحمت اللہ علیہ کا یہ قول بھی لاتے ہیں کہ اس منڈے کے سینگ مسلسل خان کعبہ میں لٹکے رہے یہاں تک کہ جب حجاج ابن یوسف کے زمانے میں کسی حادثے سے کعبت اللہ میں آتیز زدگی ہوئی تو یہ سینگ بھی جل گئے تو انہوں نے یہ جو کسی حادثے کے لفظ استعمال کی ہیں اسے مراد یہ وہی حادثہ ہے کہ جب اس نے سنگ باری کی اور کعبت اللہ کی دیوار کو جلایا جب حضرت عبداللہ ابن زبیر کا دور خلافت تھا اور ان کو شکست دینے کے لئے تو بہرحال تب تک جو ہیں یہ سینگ کعبت اللہ میں محفوظ تھے اگر تو یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہوتا تو یہ سینگ یہود کے پاس ہونے چاہیئے تھے بجس اسکے کے مکہ میں حضرت اسماعیل کی اولاد کے پاس ہوتے تو تاریخی نوایت سے بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ مکرمہ میں مقیم رہے نہ کہ حضرت اسحاق لہذا زبہ عظیم کا واقعہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا نہ کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ پھر باقی تفصیلات اس کی وہاں پر موجود ہیں جو میں نے اس زمن میں پہلا درس آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ زبی اللہ کون ہے آپ وہ درس قصص الانبیاء کی پلی لسٹ میں جا کر سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلی دفعہ پھر ہم قابط اللہ کی تعمیر کے زمن میں دیکھیں گے پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر آہستہ آہستہ باقی تمام واقعات حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ موسیقی